بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلب علموں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آمین علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین جماعت اول عبارتی تفہین آج یہ ہماری عبارتی تفہین کا موضوع ہے یومِ آزادی یومِ آزادی کا مطلب ہے جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا جی ہاں یہ کونسا مہینہ ہے یہ اگست کا مہینہ ہے اور اگست کے مہینے میں ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا آئیے اس کی عبارت کی طرف چلتے ہیں اور بلند خانی کرتے ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے یہ وطن ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے اس دن ہم اپنے گھر محلے اسکول شہر اور ملک کو سفید اور ہرے رنگ کی جھنڈیوں سے سجاتے ہیں اسکول میں ملی نغمیں پڑھے جاتے ہیں اور قومی ترانہ پڑھتے ہیں جی ہاں یہ ہم چودہ اگست کے دن کی بات کر رہے ہیں پاکستان چودہ اگست کو قائد آزم کی کوششوں سے بنا کوششوں سے جد و جہد سے اور قائد آزم ہمارے بانی ہیں انہوں نے ہی قائد آزم نے ہی پاکستان بنایا ہے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیارا وطن ہمیں دیا اب ہم سب مل کر اور دن رات محنت کر کے ہی اپنے پیارے وطن کو مضبوط بنا سکتے ہیں آمین دیکھئے بھئی یہ ہے ہمارا پیارا سا سبز پرچم اور اس کے اوپر کیا بناوا ہے جی ہاں چاندارہ آپ بھی اپنی نوٹ بک میں ایک بہت پیارا سا پرچم بنائیں گے اور اس میں چاندارہ بنائیں گے ٹھیک آئیے اب ہم اپنے ملک کے جھنڈے کو دیکھتے ہوئے سرگرمی کی طرف چلتے ہیں سرگرمی مندر جیزیل خالی جگہ پر کیجئے آپ نے عبارت کو بہت غور سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے نمبر ایک ہمارے وطن کا نام دائش ہے دو پاکستان دائش نے بنایا نمبر تین پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ڈائش اور ڈائش ہے نمبر چار چودہ اگس کو ہم اسکول میں ڈائش اور ڈائش پڑھتے ہیں جی ہاں جو پڑھتے ہیں وہ ضرور لکھئے گا یہاں پہ نمبر پانچ دن ڈائش محنت کر کے ہم اپنے وطن کو ڈائش بنا سکتے ہیں اپنے کام کو بہت سفائی سے اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجئے گا اور اپنی نوٹ بک میں ضرور جھنڈا بنایے گا ٹھیک ہے پیارے بچوں جزاک اللہ